جانوروں کی قربانی کا فیسٹویل مسلمان ہی نہیں، ہندو بھی بناتے ہیں۔ قربانی کی عید جس طرح مسلمان اپنے رب کی قربت کے لیے مناتے ہیں، ویسے ہی ہندو برادری دیوی ماں کی خوشنودی کے لیے مناتے ہیں۔ مسلمان ہر سال عید پر کروڑوں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، لیکن ہندو برادری ایک ہی روز، ایک ہی جگہ، سب سے زیادہ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ بھارت میں ویسے تو بیف پر بہت تناؤ پیدا ہوتا ہے لیکن ہندووں کے اس تہوار میں بیف کٹتا بھی ہے اور کھایا بھی جاتا ہے مسلمانوں کی قربانی کی عید کا تہوار شروع ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خواب سے اور ہندو برادری کے مطابق ان کے تہوار کا آغاز بھی ایک خواب سے ہی ہوا آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے اخترخواست ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل کا بٹن بھی پیس کر دیں چلیے آپ کو وہ دو خواب سناتے ہیں ان میں سے ایک کا تعلق خدا سے ہے اور دوسرے کا دیوی ماں سے دونوں کے ماننے والے اپنی مذہبی روایات کے مطابق جانوروں کی قربانی کرتے ہیں ویسے تاریخی اعتبار سے جاننے کی کوشش ابھی تک حتمی نتیجے پر نہیں پہنچی کہ جانوروں کی قربانی کی شروعات کب اور کہاں سے ہوئی تھی لیکن اس بات پر اتفاق ضرور ہے کہ ایسی قربانی کی شروعات یا تو اپنے اپنے خدا کی خوشنودی کو حاصل کرنے یا ان کے غزب سے بچنے کے لئے ہوئی اور یہ روایت بہت سے مذہب اور ثقافتوں میں آج بھی موجود ہے اب آتے ہیں ان دو خوابوں کی جانب ان میں سے ایک خواب سنت ابراہیمی سے جڑا ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جن سے ابراہیم ریلیجنز کی شروعات ہوئی مذہبی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم کو کئی خواب آئے جن میں انہیں خدا کی جانب سے حکم دیا گیا کہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کو خدا کی راہ میں قربان کریں لیکن جب قربانی کا وقت آیا تو جبرائیل فرشتے نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دنبے کو ریپلیس کر دیا اس کے بعد سے مسلمان قربانی کے استہوار کو مناتے چلے آ رہے ہیں پچھرے سال کی عید قربان پر بنگلہ دیش کی لائف سٹاک وزارت کے مطابق ایک کرون جانور کی قربانی کی گئی پاکستان میں اس برس ساٹھ لاکھ سے زائد جانور قربان کیے گئے اسی طرح بھارت میں بھی عربوں روپے کے جانوروں کی قربانی دی گئے قربانی کے موقع پر مسلمان مختلف مقامات پر اجتماعی قربانی کا خاص احتمام بھی کرتے ہیں اور کچھ تو کافی بڑے بھی اجتماع ہوتے ہیں لیکن ان میں سے کوئی ایک بھی اتنا بڑا اجتماع نہیں ہوتا جو نیپال میں ہونے والے ہندووں کے اجتماع کے ذرا بھی برابر ہو جہاں پر ایک ہی جگہ اور ایک ہی دن دنیا کی سب سے بڑی جانوروں کی اجتماعی قربانی کی روایت چلی آ رہی ہے نیپال کے اس مندر اور اس میں اجتماعی قربانی کے فیسٹول کی روایت کی شروعات بھی ایک خواب سے ہوئی جس کے میں معاصلت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملتی ہے اور یہ دوسرا خواب نیپال میں پچھلے اڑھائی سو سال سے چلے آنے والے تہوار کے ساتھ جڑا ہے کہتے ہیں کہ تقریباً دو سو ستر سال قبل سلاحوں کے پیچھے قید بھگوان چودری کو خواب میں گادی مائی کا درشن ہوا گادی مائی کا مطلب شکتی کی دیوی تو خواب میں دیوی ماں نے اسے کہا کہ اگر وہ اس کے لیے انسانی جان کی بلی چڑھائے تو اس کی مشکلیں آسان ہو جائیں گے تاہم اس نے کوشش کر کے گادی مائی کے لیے جانور کی بلی چڑھائے اور دیوی ماں سے اسے قبول کرنے کی استعداد کی جو دیوی ماں نے قبول کی اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس کی تمام مصیبتیں ختم ہو گئی اور رہائی بھی مل گئی رہائی ملنے کے بعد بھگوان چودری نے گادی مائی کا مندر تعمیر کرایا اور پھر وہاں پر دیوی ماں کے سامنے جانوروں کی بلی چڑھانے کی روایت کا آغاز ہوا یہ مندر نیپال کے بارہ ڈسٹرک کے علاقے بریار پور میں بنایا گیا جو کھٹمنڈوں سے بائی رول تقریباً چھ گھنٹے کی دوری پر ہے لیکن بھارتی بارڈر سے قریب ہے ابتدا میں اس مندر کے زیادہ تر پجاری نیپالی مدیشی کمیونٹی ہوا کرتی تھی لیکن اب یہاں پر ہونے والے دو روزہ فیسیول میں ستر فیصد ہندو بھارت کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں اب ہر پانچ سال بعد یہ فیسیول منعقد ہوتا ہے اور دیوی کے ماننے والے ہندو دنیا بھر سے اکٹے ہوتے ہیں اور اپنی مالی سکت کے مطابق جانوروں کی قربانی کرتے ہیں جس میں بفلو، بکرے، سور، حتیٰ کے چوہے، مرگیاں اور کبوتر بھی بلی چڑھائے جاتے ہیں ایک اندازے کے مطابق ایک ہی دن ایک ہی جگہ پر پانچ لاکھ سے زیادہ جانوروں کی اور پرندوں کی قربانی بھی دی گئی بلی دینے کا مقصد گادی مائی کی بلیسنگز لینا اور دیوی مان سے اپنی مصیبتوں سے چھٹکارے اور خوشحالی پانے کی امید ہوتی ہے مذہبی رسمات اپنی جگہ لیکن اب جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں مطالبہ کر رہی ہیں کہ گادی مائی فیسٹیول میں جانوروں کی قربانی پر پابندی آئید کی جائے حالانکہ نیپالی حکومت نے دوہزار پندرہ میں اور پھر نیپالی سپریم کورٹ نے قربانی کے اس عمل کو ظالمانہ قرار دے کر پابندی آئید کی لیکن پھر بھی دوہزار انیس میں ہونے والے اس فیسٹیول میں جانوروں کی قربانی دی گئی اب اس بات پر بہت زیادہ مطالبہ ہے کہ دوہزار چوبیس میں ہونے والے اس فیسٹیول میں ہر قسم کی جانور کی قربانی روک کی جائے لیکن گادی مائی کے ماننے والے ان مطالبات کو مذہبی رسومات میں مداخلت قرار دے کر رد کرتے چلے آ رہے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کون اپنی بات منوا پاتا ہے